لن ترانی اپنے اندر رکھتی ہے نکتہ دقیق غوطہ زن ہو کر کسی دم دیکھ یہ بہرِ امیت ہر کہیں عالم میں ہیں بے پردہِ آثارِ حیات وہ ان سب کا ہے سرچشمہِ زمیرِ کائنات دیکھ ہر لحظہ بپا ہنگامہِ آفاق کو زہمتِ جلوت کبھی لیکن نہ دے خلاق کو سرچ تو یہ ہے حفظِ ہر نقش آفری خلوت سے ہے اس کے خاتم کا درکشندہ نگی خلوت سے ہے لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا خدا کے جواب میں بڑی گہری باتیں ہیں تو کچھ دیر کے لیے اس گہرے سمندر میں گم ہو جا گویا جب تو اس پر غور و فکر کرے گا تو تجھ پر معاملات واضح ہو جائے گا کس میں کیا راستہ ایک گہری بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جو پردہِ غیب میں ہیں اس کی صفات سے جو کائنات کی ہرشہ میں جلوہ گر ہے پہچاننا چاہیے نہ یہ کہ اسے یہ کہا جائے کہ غیب یا پردے سے بہار آکے دیدار کرا جہاں کہیں بھی زندگی کے آثار بے پردہ ہیں بے پردہ نظر آتے ہیں ان کا سرچشمہ کائنات کے ضمیر کے اندر ہے تو آفاق کے ہنگاموں پر نظر ڈال اور خالی کے کائنات کو ظاہر ہونے جلوہ جلوت کی زہمت نہ دے ہر نقشِ آفلین کی حفاظت خلوت سے ہے اس کی انگوٹھی کا نگینہ خلوت ہی ہے لند ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہِ تور پہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اے خدا مجھے اپنا دیدار کرا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا تھا دقیق کہتے ہیں مشکل بہرِ امیق گہرہ سمندر خلاق بہت تخلیق کرنے والا خالی کے کائنات جلوت کہتے ہیں زہمتِ جلوت ظاہر ہونے کی تکلیف نقشِ آفری نقش پیدا کرنے والا خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو نگینہ کہتے ہیں نگینہ تو جلوت کہتے ہیں ظاہر کو خلوت کہتے ہیں تنہائی ظاہر کو خلوت ظاہر کو خلید